آج پہلی دفعہ ٹریفک پولیس والوں کے ہاتھوں لوگوں کی گھڑیاں بھی شارٹ ہوتا بھائی دیکھیں اور آج رات کو بوٹا سیل سے یہ پانچ ہزار پہ کی جوتی میں نے اتنی سستی لیا نا آپ بھی دیکھ کے کہو گے کہ بھائی جلات تو بوٹا والوں کو لوٹ آیا ہے پھر صبح امی نے کپڑوں والی مشین لگائی ہوتی اور مجھے کہتی ہے یہ سارے کپڑے تم نے ان تاروں پر سوکنے کے لیے ڈالنے کیونکہ کہاں تو تم کوئی کرتے نہیں ہو اب امی بھی ساتھ قرآن پڑھ رہی ہوتی ہے اور محسن امی کو تنگ کر رہا ہوتا اور میں یہاں کھڑے ہو کے کیلکولیشنز کر رہا ہوتا ہوں کہ کس طرح سے کپڑے سوکنے ڈالنے ہیں پھر میں بھی اپنے کام کو شروع ہو جاتا ہوں اور تقریباً 30.5 منٹ میں کپڑے ہی ڈالتا رہتا ہوں اور آخر کار یہ کپڑے ڈل چکے ہیں بعد میں امی مجھے پیسے اور کپڑے دیتی ہیں اور کہتے ہیں مسجد میں کاری صاحب کا بیٹا ہے محسن جیتنا ان کو جا کے دیکھے اور کہنا یہ سلوالو اب محسن یہاں جیلی سے ہو رہوتا ہے کہ اس کو کپڑے اور پیسے نہ دے یہ تو مجھے دے اس سے جلدی سے جان چڑھواتا ہوں اور مسجد میں جا کے سامنے کاری صاحب بیٹے ہیں ان کو بلا کے پیسے اور میں سوٹ دے دیتا ہوں اب محسن کو زبردستی مسجد سے گھیل کہتا ہوں اور یہاں میرے اببو کہتا ہے میں نے لاہور جانا فراری پہ مجھے چھوڑ گیا اور وافسی پہ فراری گھر لے کے آ جانا اب 1.5 کلومیٹر کا سفر کر کے اببو کو ایک مسجد کے سامنے چھوڑتا ہوں اور محسن یہاں دیکھ رہا تھا کہ اببو کہاں جا رہے ہیں پھر